بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ایک نئے دن کا آغاز کوئٹا شہر سے ہی تو جی آج ہم جا رہے ہیں ڈرائی فروٹ کے خریداری کے لیے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئٹا ڈرائی فروٹ کے لحاظ سے کافی مشہور ہے کیونکہ یہاں کا ڈرائی فروٹ تیسٹ کے لحاظ سے بہت بہترین ہوتا ہے اور پرائیسز وائز بھی باقی شہروں سے یہاں پر مناسب آپ کو مل جاتا ہے تو اگر آپ نے ڈرائی فروٹ لینا ہو تو یہاں پر تو آپ کو جگہ جگہ بہت سی مارکیٹس مل جائیں گی ڈرائی فروٹ کی لیکن اگر آپ نے بیسٹ قوالیٹی لینی ہے تو یہاں سب نے مجھے پریفر کیا کہ آپ النصیب پہ جائیں النصیب ایک بہت اچھا شاپنگ مال بھی ہے وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ رائیٹیز اور بہت ساری اچھی قوالیٹیز کا اور آپ کی رینج کی حساب سے ڈرائی فروٹ بھی مل جائے گا جس رینج میں بھی آپ ڈرائی فروٹ چاہیں گے لوز سے ہائیسٹ رینج تک آپ کو ڈرائی فروٹ کی یہاں پر رینج اور قوالیٹی مل جائے گی ہر چیز کے آپ کو آٹھ سے دس قوالیٹیز مل جائیں گی تو آج ہم آئے ہیں النصیب تو یہاں آکے تو مجھے بہت اچھا لگا بالخصوص یہاں کا اٹمسفیر بہت اچھا تھا سٹاف بہت کوپریٹیو تھا اور بہت اچھا تھا اور ان کے جو ہیں تین فلور تھے ایک بیسمنٹ تھا ان کا گراؤن تھا اور فرسٹ فلور تھا گراؤن کے اوپر سارا جو ہے انہوں نے اپنا ڈرائی فروٹ رکھا ہوا تھا ماشاء اللہ بہت زیادہ رینج اچھی رینج تھی ان کی ڈرائی فروٹ کی قوالیٹی وائز بھی بہت اچھا تھا جیسے کہ سب نے مجھے بتایا ہوا تھا ورنہ آپ کو کوئٹا میں آپ کسی مارکیٹ میں جاؤ سپیشل ان کی ڈرائی فروٹ مارکیٹ بھی ہے وہاں بھی جائیں تو آپ کو سب کچھ ہر اچھی چیز مل جائے گی لیکن تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں چیز دینے میں قوالیٹی دکھانے میں لیکن یہاں کی یہ چیز اچھی ہے کہ آپ کو ہر چیز ٹیسٹ کروائی جاتی ہے اور ہر چیز کی قوالیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہر چیز کی آٹھ سے دس ورائیٹی تھی تو یہاں پر جو یہ بادام تھے سب سے بیسٹ قوالیٹی کے تھے یہ تقریباً دو ہزار روپے کیجی تھے لیکن ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ سب سے ڈیفرنٹ تھا اور سب سے لذیز تھا خجوریں ان کے پاس اتنی مزیدار اور شاندار تھیں کہ مجھے یہاں پر آکے مدینہ کی خجور مارکیٹ یاد آگی کہ یہ خجوریں بھی آپ کو ہر طرح کی قوالیٹی کی آپ کی رینج وائز آپ کو مل جائیں گی اور بلکل اس طرح تھی فریش اور اچھی کہ بلکل جیسے کہ مدینہ شریف کے مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں تو مجھے تو یہاں کے بہت اچھا لگا بلخصوص ایٹمسفیر وائز بھی اور جو چیز آپ نے لینی ہے ایون آپ نے کسی کے لئے گفٹ پیک بنوانا ہو تو آپ کو یہ اپنی شاپ برینڈ کا گفٹ پیک بھی بنا کے دے دیتے ہیں اور جو چیز بھی آپ لینا چاہیں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور کالٹی کمپرومائز ان کا نہیں ہے تو میں تو پریفر کروں گی جب بھی آپ نے ڈرائی فوٹ لینا ہو تو لازمی آپ یہاں النصیب کا چکر ضرور لگائیں یہ کوئٹا کے طولہ رام روڈ پر واقع ہے اور بہت ہی فیمس ہے کسی سے بھی آپ کہیں گے تو وہ آپ کو لے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے یہ اکھ روڈ کی کالٹی ہمیں بتا رہے تھے میکسیمم ان کے پاس چودہ سو روڈ پر کلو تھا اور منیمم ان کے پاس چھ سو روڈ پر سے اکھ روڈ شروع ہو رہا تھا پھر آپ کی رینج وائز ہے جس قوالٹی کا آپ نے لینا آپ کو ہے لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کا آپ کو ٹیسٹ کروا کے اور سارے یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس لحاظ سے آپ پھر چیز لیئے تو اب آگی ہے جی باری کاجو کی اس میں بھی کافی قوالٹیز تھیں ورائٹیز تھیں پلین کاجو بھی تھا روستڈ بھی تھا پلین جو تھا وہ ایٹین ہنڈر سے سٹارٹ ہو رہا تھا اور جو روستڈ تھا وہ چوبیس سو پچیس سو اس طرح اس کی مختلف قوالٹی اور رینج دی اس حساب سے وہ شروع ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے ڈرائی فروٹ لیں اور تقریباً اگر آپ سال بھی اپنے گھر میں رکھیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم یہاں سے ڈرائی فروٹ لے لیں دو مہینے میں یقین کریں اس میں یا تو جالا لگ جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح پستہ تھا سالٹڈ میں بھی تھا پلین میں بھی تھا پستہ بھی ان کا جو سٹارٹنگ پرائز تھی وہ شروع ہو رہا تھا دو ہزار سے وہ آپ کی قوالٹی حساب سے ہے اب جس طرح چھوٹا پستہ لینا چاہیں بڑی گری اس میں آتی ہے وہ لینا چاہیں پلین پھر بھی تھوڑا سستہ مل جاتا ہے جو سالٹڈ پستہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ایکسپنسیب ہوتا ہے اس نے ہر طرح کی قوالٹی مجھے بتائی ان کی یہ چیز اچھی تھی کہ اندر ہی ٹرولیز ہیں اور یہ جو ہیں ساتھ آپ کے ہلپر بھی آپ کو دے دیتے ہیں آپ اس میں ٹرولیز میں اپنا سامان رکھیں اوپر فلور پر چاہنا چاہیں تو لفٹ لگی ہوئی یا آسانی کے ساتھ آپ اوپر کے فلور پر چلے جائیں اوپر کے فلور پر جب ہم فرس فلور پر ان کے آئے ہیں تو یہاں پر مختلف قسم کی آپ کو چوکلیٹس کیکس بسکٹس کینڈیز ہر طرح کی چیز مل جائے گی اور ایرانی یہاں پر جو ہیں پرودکٹس زیادہ ہوتے ہیں پاکستانی بھی پرودکٹس ہیں کافی امپورٹڈ چیزیں بھی بہت زیادہ تھیں لیکن جو پریفرابل یہاں پر ہے وہ ایرانی پرودکٹس ہیں ان کی کینڈیز بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں ان کی چوکلیٹس ہو گئیں ان کے سپیشلی کیکس ٹی کیکس جو ہوتے ہیں پلین کیکس جو ہوتے ہیں پیکنگ میں وہ بھی بہت لذیز ہوتے ہیں جیلیز تھی جیلیز میں بھی ڈیفرنٹ ورائٹی تھی کالیٹی بہت اچھی تھی بس جس طرح آپ لینا چاہے کچھ کچھ گفت پیکس بھی انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ آپ اگر کسی کلی گفت پیکس یہاں سے لینا چاہیں گفت پیکس میں اگر آپ لیں گے تو وہ تھوڑا سا مہنگی چیز پڑ جاتی ہے اگر آپ خود سے کوئی کھلی چیز لے کے ان سے پیک کروالیں تو وہ آپ کو تھوڑا مناسب پڑ جاتا ہے یہ ہے جی گز یہ میٹھی کینڈی ہوتی ہے ان کی اس میں پستہ فلنگ ہوتی ہے وہ بہت لذیز و مزیدار ہوتی ہیں یہ آگے ان کے ساری آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو کیا کیا چیز اچھی لگے گی لیکن یہاں بے تہاشا چیزیں اچھی ہیں اور دل کرتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے پیاروں کے لیے لے کے جائیں تو یہ آگی جی چوکلیٹ جسے میری مانو کہتی ہیں جی ماما چوکلیٹ پتھر سٹونز چوکلیٹ کی ہوتے ہیں یہ میری مانو کو بہت پسند ہے تو بہت دیکھیں یہاں پر انہوں نے پیک کر کے پاؤں کے حساب سے لے کے ایک ایجی تک انہوں نے پیکنگ بنا کے رکھی رہی ہے اور ایک کورنر انہوں نے گفٹ آئیٹمز کا رکھاوا ہے اس میں برث ڈے آرٹیز کے لیے کسٹمائز آپ نے کوئی کیک کیک کہہ رہی ہوں ساری کسٹمائز آپ نے اپنے لیے کوئی باسکٹ بنانی ہو اس کے لیے برڈیز ایون شادی کے لیے مہندی برات یا انگیجمنٹ فنکشن کے لیے ہر لحاظ سے انہوں نے ہر چیز یہاں پر رکھی مطلب ایک چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز آسانی کے ساتھ مل جائے گی یہ سامنے مین مارکیٹ ہے میں فرسٹ فلور پہ ہوں یہاں پر بے شمار ڈرائی فروٹس کی شاپ ہے میں نے ان میں بھی وزٹ کیا لیکن وہ کالیٹی مجھے نہیں ملی جو کہ یہاں آکے ملی اور سب سے بالخصوص یہاں ایٹمسفیر بہت اچھا تھا ایزیلی آپ فریلی آپ شاپنگ کریں کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے تو مجھے تو یہاں آکے بہت اچھا لگا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ وزٹ کر کے مزا آیا ہوگا تو بہت مزدار سی چیزیں تھیں ڈیفرنٹ یونیک آئٹمز تھیں باسکٹس بلخصوص ان کی بہت خوبصورت تھی ساری شاپنگ کے بعد ان کا جو ہے ہر فلور پہ کیش کاؤنٹر ہے آپ جو ہے کارٹس بھی پیومنٹ کر سکتے ہیں کیش پیومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن کی بات نہیں نیچے فلور پہ انہوں نے اپنا سٹنگ ایریا بھی بنایا ہوا ہے کہ آپ کو بھی ڈرینکس جوسز بھی لے سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا بھی چھوٹا سا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا